اگر کسی سے محبت کی جاتی ہے حسین نبی ہونے لوگ کہتے ہیں سپیشل باکمال ہے لوگوں سے الگ ہے یہ ہٹکے ہیں اس ورس ٹائل ٹھیک ہے جناب چلیں اگر سپیشل سے محبت کرنی ہے میں بتاتا ہوں اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا باکمال بنایا ہے ارے کمال تو کمپلیٹی جب ہوتا ہے جب نبی پاک کے قدموں کا بوسہ دیتا ہے آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے کوئی کہے گا اس کی سٹی پر اس کنٹری پر جناب یہ سپر پاور ملک کا بڑا ہے تو دنیا کے کئی ملکوں پر اس کا کنٹرول ہے میں تو اس سپیشل کی بات کرنے آیا ہوں جو زمین پر کھڑے ہو کر اشارہ فرمائے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے جو دعا فرمائے تو سورج پلٹ آتا ہے اللہ اکبر یہ تو میرے آقا کا جوبن کا وقت تھا نا سنو میرے آقا کے بچپن کا عالم کیا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی میرے آقا کے چچا ہے یہ بعد میں ایمان لائے کہتے ہیں حضور مجھے اسلام کی یہ خاموش دعوت جو ہے نا آپ کے بچپن میں مل گئی تھی آپ کے کمالات میں نے بچپن میں بھی دیکھیں حضور آپ جھولے میں تھے میں نے دیکھا کہ آپ اپنے جھولے کے اندر ہیں اور آپ جس طرح اشارہ کرتے تھے نا چاند اس طرف چلتا رہتا تھا اللہ اکبر اب ذرا بڑی خودصورت بات ارس کرنے جا رہا ہوں میں اور آپ بھی کبھی کسی بزرگ ہستی سے ملتے ہیں ہماری فیملی کے کچھ بڑے ہمیں مل جاتے ہیں وہ کہتے ہیں تم بچپن میں یہ کرتے تھے اچھا ہم بھی سر جھگا کر کہتے ہیں کرتے ہوں گے بھائی سب کے سامنے تو پول نہ کھولو یاد تھوڑی ہوتا ہے دو تین سال میں کیا کیا تھا ہم نے وہ جب کہہ رہے ہوتے ہیں ہم سن رہے ہوتے ہیں کرنا بھی نہیں چاہیے بزرگوں کو گھر بڑ کیے تو بتایا نہ کرو سب کے سامنے بھائی اچھی بات ہو تو بتا دیا کرو میرا لوگ کبھی کبھی ایسی بات بھی کہہ جاتے ہیں کہ سر شرم سے جھگ جاتا اچھا ڈینائی بھی نہیں کر سکتے یاد ہی نہیں ہے دو تین سال کی عمر میں کیا کیا تھا مگر میرے آقا کی شان دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کہتے ہیں حضور آپ جھولے میں تھے اور میں نے دیکھا جدر انگلی کرتے تھے اسی طرف چان جاتا تھا آپ کے اشارے پر نبی پاک نے ڈینائیل نہیں کیا آقا فرماتے ہیں ہاں میرے چچا چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا میں چاند سے باتیں کرتا تھا میرے مدھے چاند رونے پر بہلاتا تھا اور میں چاند کے رب کی بارگاہ میں تصمی کی آواز بھی سنتا تھا ارے سمات مصطفیٰ کا جھولے میں عالم یہ ہے کہ چاند کی گفتگو کو بھی سمجھ لیں اشارہ فرمائے تو چاند اس طرف چلا جائے میرے عالی عدرت لکھتے ہیں چاند جھک جاتا جدر اگلی اٹھانے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اگر کسی سپیشل سے ہی پیار کرنا ہے تو میں نبی پاک کی کس کس سپیشلٹی کی بات کروں اللہ اکبر نبی پاک جانوروں کی بولیاں جانتے جانور اپنی فریادے آکے نبی پاک کی بارگاہ میں ارز کرتے درخت پیرے آقا کو سلام کرنے آتے مولا علی فرماتے میں ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں کہ جب ہم ان پتھروں کے آگے سے گزرتے تو پتھروں سے نبی پاک کیلئے سلام کی آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ اکبر اللہ نے ایسے کمالات سے نوازا زمین پر بہت سارے لوگوں کا کنٹرول رہا مگر اللہ نے آسمانوں پر کنٹرول کیسا دیا ایک وقت بخاری شریف کی حدیث کا مضمون ہے جمعہ کا دن ہے نبی پاک ممبر پر بیٹھے ہیں اور میرے آقا خطبہ دے رہے ہیں کہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہتے ہیں حضور ہمارے خدکیت کھلیان سوک گئے پیاسے حضور بارش نہیں ہو رہی آپ کرم کیجئے بارش چاہیے صحابہ کا عقیدہ دیکھو بارش تھی چاہیے تو نبی پاک کے در پر آ رہے ہیں عرض کرتے ہیں حضور بارش درکار ہے نبی پاک نے فرمایا ہاتھ اٹھائے سنو حدیث کے الفاظ ہیں اس وقت ایک بھی بادل نہیں تھا آسمان پر کلین سکائے روایت کے الفاظ ہیں آقا نے ہاتھ اٹھائے پہاڑوں کی طرح بادل آنے لگے ابھی نبی پاک علیہ السلام ممبر سے نہیں ادھرے موصلہ تھار بارش شروع ہوئی اتنی بارش ہوئی کہ آقا کی ببارک داڑی سے بھی بارش کی کترے ٹپکنے لگے یہ حدیث کے الفاظ ہیں اچھا وہ صحابی رسول دعا کروا کر تو چلے گئے اور ان کو پتہ نہیں تھا ہوا گنا کیا ہے جمع بارش ہفتہ بارش اتوار بارش پیر بارش نون سٹوپ اگلا جمع آگیا حدیث کے الفاظ ہیں وہی صحابی یہ دوسرے کھڑے ہوگئے حضور کرم کرم بارش رکوائیں ساری چیزیں ڈوب رہی ہیں اللہ اکبر بارش چاہیے تو بھی آقا کے در پر رکوانی تو بھی نبی پاک کے در پر صحابہ اس وقت سے جانتے تھے بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں اللہ اکبر اب آثورٹی دیکھو سپیشل اچھا لگتا ہے نا سنو نبی پاک نے یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ بارش رک جائے نہیں آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا حدیث کے الفاظ ہیں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم حوالینا ہم پر نہ برسے حدیث کے الفاظ ہیں آقا جس طرف املی اٹھاتے گئے بادل کٹتا گیا بادل دور ہوتا گیا مدینہ پیالے کی مانند ہو گیا مدینہ کے اوپر بارش نہ ہو رہی تھی اطراف میں بارش ہو رہی تھی جو مدینہ منورہ کے باہر سے آتا کہتا باہر تو بڑی بارش ہو رہی ہے مدینہ میں نہیں ہو رہی نبی پاک نے جدر چاہا ادھر بارش ہوئی جدر چاہا ادھر بارش لکوا دی جلتل فرما دیتے ہیں ہمیں بھی ان ہاتھوں کا صدقہ دیجئے جت کو سوے آسمان پھیلا کے جلتل کر دیئے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے حضور ہمیں بھی ان ہاتھوں کا صدقہ عطا فرمائیے میں ساری رات بیان کرتا جاؤں ایسے ایسے موجزات ہیں کہ ہمارے پاس الفاظ ختم ہو جائیں گے پیارے آقا کے موجزات ہم بیان کیا کریں آل آذرک کہتے ہیں سرطاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول بدن پھول زکن پھول تہن پھول حضور تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول میرے آقا اللہ نے آپ کو ایسے اختیارات دیئے تو اے میرے ینگسٹرز میرے بچوں میرے دنیا بھر میں جو اس وقت لائیو ہمیں سن رہے ہیں یاد رکھو اگر کسی سپیشل سے کسی باکمال سے محبت کرنی ہے تو اللہ نے اپنے حبیب جیسا باکمال دنیا میں کسی کو نہیں بنایا آلہ حضرت لکھتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہروں کلاموں بقا کی قسم تیرا مسند ناز عرش بری تیرا محرم راز روح امی تو ہی سرورے ہر دو جہاں ہے شہا تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم اللہ نے ایسا دنیا میں کوئی نہیں بنایا اگر محبت کرنی ہے تو ان کے سوا کون ہے جن سے محبت کی جائے